السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے انٹرگیٹیو سینٹینسز کو یعنی زمانہ مستقبل غیر متعین کے سوالیہ جملے ہم اس قائدے کو پڑھ رہے تھے آج ہمیں کرنی ہے یہ ایکسرسائز لیکن آئیے اس ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے ہم اس کے قائدے کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایکسرسائز کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہو تو دیکھئے یہاں پر عزیز طلبہ یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے انٹرگیٹیو سینٹینسز آپ پوردو معلوم ہی ہے ٹینس کہتے ہیں زمانے کو پاسٹ یہ بیٹا ہوا ہے اور انڈیفنیٹ کہتے ہیں غیر متعین تو زمانے ماضی غیر متعین کے انٹرگیٹیو سینٹینسز یعنی منفی جملے دیکھئے موڈل سینٹینسز کیا تم آگرہ گئے دیڈیو گو ٹو آگرہ کیا وہ دیر سے آئے دیڈ دے کم لیٹ ورسہ کیوں نہیں ہوئی وائی دیڈ اٹ ناٹ رائن تم کہاں سوئے وائی دیڈیو سلیپ سیتا کیا سیتا گھر پہنچ چکی تھی کڑ سیتا ریچ ہوم دیکھئے انواد کے نیم یعنی جو ترجمہ کرتے ہیں اس کے اصول کیا کیا ہیں وہ یہاں بتانے جا رہے ہیں صاحبِ کتاب انواد کے نیم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یعنی زمانے ماضی غیر متعین میں ید پرسن وائچک واقع کے شروع میں یعنی جملے کے شروع میں کیا ہو تو کیا شبد کا انواد یعنی ترجمہ مت کرو بلکہ کیا کرنا ہوگا یہ جو ڈیڈ آپ کا ہیلپنگ ورب ہے ڈیڈ کو واقع کے آرمب میں یعنی کی جملے کے شروع میں لگاؤ اس کے بعد کرتا یعنی سبجیکٹ اور کیریہ کی پہلی عوصتہ کا پریوک کرو سبجیکٹ اور کیریہ کی پہلی عوصتہ یعنی ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے پریوک کریں گے جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے کیا تم آگرہ گئے تو دیکھیں سب سے پہلے ہلپنگ ورب ڈیڈ آیا ہے اس کے بعد میں سبجیکٹ آیا ہے پھر ورب کی فرسٹ فارم پھر دیگر جملے تو یہ ہے اسی کو بتایا ہے کہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ید پرس موچک واقع کے شروع میں کیا ہو تو کیا شبت کا انوار مت کرو بلکہ دیڈ کو واقع کے آرمب میں لگاؤ اس کے بعد میں کرتا یعنی سبجیکٹ لگاؤ اور کریا کی پہلی فارم آوستہ کا پریوب کرو ادھارڑ ایک سے دو دیکھو ایک ورد دو دیکھو اب آگے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ید پرس موچک واقع نیسے دھاتمک ہو یعنی کیا ہے نیگیٹیو ہو تو ناٹ کو کرتا ہے انہی سبجیکٹ کے بعد میں لگاؤ ادھارڑ تین دیکھو یہاں تین میں دیکھئے ورسہ کیوں نہیں ہوئی وائی دیڈ اٹھ ناٹ رین تو یہاں دیکھیں ایٹیو سبجیکٹ اس کے بعد میں ناٹ آیا ہے اور یہی چیز یہاں پہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں اس میں کی ید پرس موچک واقع نیسے دھاتمک ہو تو ناٹ کو کرتا یعنی سبجیکٹ کے بعد لگاؤ ادھارڑ تین دیکھو ید کیا کیوں کیسے کب یا کہاں آد پرس موچک شب واقع کے بیچ میں ہو تو اس کی انگریزی what why how when یا where آد واقع کے آرم میں لگاؤ تتھا اس کے بعد did کا پریوب کرو ادھارڑ تین و چار دیکھو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جملہ ایسا ہے آپ کا اور اس کے بیچ میں کیا کیوں کہاں کیسے وغیرہ ہے تو اب اس کے بنانے کا تھوڑا سا قائدہ الگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان الفاظ کی انگریزی لائیں گے اس کے بعد میں helping verb did لائیں گے اس کے بعد میں سبجیکٹ لائیں گے اس کے بعد میں اور اب کی first formula آئیں گے پھر دیگر جملے لے کر آئیں گے آرم میں لگاؤ تتھا اس کے بعد did کا پریوب کرو ادھارڑ تین و چار دیکھو اس میں کیا آتا رہے ہیں ید کیا کیوں کیسے کب یا کہاں آدھ پر سوچ افشب یعنی وغیرہ سوالی یا جملے واق کے بیچ میں ہوں تو اس کی انگریزی what why how when یا where وغیرہ walk کے آرم میں یعنی جملے کے آرم میں لگاؤ تتھا اس کے بعد میں did یعنی helping verb لگائیں گے آپ past کا اس کے بعد میں آپ کا پریوب کرو ادھارڑ تین و چار اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ادھارڑ ورسہ کیوں نہیں ہوئی why did it not ran تم کہاں سوئے where did you sleep تو یہ مثال آپ دیکھ چکے ہیں اب یہ قائدہ نمبر چار یہ بتا رہے ہیں کہ سکا یا سکی کے لئے کڑ کا پریوب کرو تتھا کرتا کے بعد کیلئے پرثم عوستہ کا پریوب کرو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سکا اگر ہو یا سکی ہو جملے میں تو اس کے لئے آپ کڑ کا استعمال کریں گے اور پھر بعد میں کرتا اور تتھا کرتا کے بعد اور پھر کرتا یعنی جو فائل اس کے بعد میں ورب کی پرثم عوستہ یعنی فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے آپ اس میں دیڈ کا پریوب نہیں ہوگا ادھر اور پانچ دیکھئے دیکھیں کڑ سیتا ریچ ہوم کیا سیتا گھر پہنچ سکی تھی کڑ سیتا ریچ ہوم یہاں پہ دیکھیں کڑ آیا ہے اور اس لئے اور دیڈ نہیں آیا ہے اس لئے ورب کی فرسٹ فارم یہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں اور اب اس کے بعد میں دیکھئے سکا یا سکی کے لئے کڑ کا پریوب کرو تتھا کرتا کے بعد کریا کی پرثم عوستہ کا پریوب کرو اس میں دیر کا پریوب نہیں ہوگا ادھار پانچ دیکھو اور ایک چیز اس میں اور بتا رہے ہیں کیونکہ انت میں پرسن سوچک چن یہ ضرور لگا یہ واقع انت میں پرسن سوچک چن عوش لگا یہ چن جو سوالیا ہے اس کو ضرور لگانا ہوگا اب آئیے ہم اس کو جان لینے کے بعد میں ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز دیکھئے سب سے پہلا ہے ایکسرسائز نمبر بائیس کہہ رہے ہیں کہ نم لکھت واقعوں کا انگریزی انواد نیچے دیئے ہوئے اس تھان پر لکھو عزیز طلبہ یہاں آپ ایکسرسائز نمبر بائیس میں بتا رہے ہیں نم لکھت واقعوں کا انگریزی انواد نیچے دیئے ہوئے اس تھان پر لکھو یعنی write the english translation of the following sentences in the place given below کیا تم نے کلم خریدی اب اس جملے میں سب سے پہلے سب سے پہلے یعنی did لائیں گے چونکہ جملے کے شروع میں کیا ہے اس کے بعد میں فائل لائیں گے پھر دیگر جملے تو کیا تم نے کلم خریدی تو did you purchase a pen یا did you buy a pen کیا اس نے پتنگ نہیں اڑائی تو did he ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں فائل کے بعد میں not لائیں گے تو did he not fly the kite did he not fly the kite کیا رام نے پستک نہیں پڑھی کیا رام نے پستک نہیں پڑھی تو سب سے پہلے کیا آپ لائیں گے did لائیں گے اس کے بعد میں رام تو did رام not read the book تم آج حاکی کیوں نہیں کھیلے why did you not play حاکی وہ کہاں رہتا تھا where did he leave وہ کہاں رہتا تھا where did he نوکر کیوں نہیں آیا تو why did the servant not come رام کب سویا when رام کب سویا when did رام sleep کیا تم گانا سن سکے تو could you listen the song could you listen the song کیا تم گانا سن سکے عزیز طلبہ یہ مشکل الفاظ ہیں پین کلم کائٹ پتنگ اڑھانا تو فلائی ہاکی ہاکی ویر کہاں سرونٹ نوکر گانا سانگ سکے کڑ سننا ہیر اب اس کے بعد میں یہاں دیکھئے یہ انگلیس ہے اس کا اردو یا ہندی میں لکھنا ہوگا نم لکھت واقعوں کا ہندی انواد نیچے دیو اسطان پر لکھو دیو ہیلپ دا پور کیا تم نے غریبوں کی مدد کی دیو آئی کم ارلی کیا میں جلدی آیا تھا وین دیو سلیپ تم کہاں سوتے تھے ہیر دیو سلیپ تم کہاں سوتے تھے ہیر دیو ہیر گو ایسٹرڈے وہ کل کہاں گئی تھی وائی کود ہی ناٹ ریڈ دا بک اس نے کتاب کیوں نہیں وہ کتاب کیوں نہیں پڑھ سکا وہ کتاب کیوں نہیں پڑھ سکا تھا ہیلپ ہرلی سمیں سے پہلے بک اس تک عزیز طلبہ یہ ایکسرسائز ہماری مکمل ہوئی ہے اب ہم اگلا ایکسرسائز پڑھیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ